خدا مند جی سمسی کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاہ ناکہ اسلام خدا مند کا نام عزت اور جلال پائے ہم خدا مند کی تعریف کرتے ہیں اپنے جلال کے بادشاہ کا مبارک کہتے ہیں کیونکہ وہی بھلا خدا مند ہے وہی اس لائک ہے کہ اس کی رستش کی جائے اس کی تعظیم کی جائے خدا مند اکلام کو ہم آج ایک نئے سسلے کو شروع کریں گے خدا مند کے اکلام میں سے اور یہ سسلہ جو ہے یہ روحانی جنگ کے حوالے سے ہے ایک جنگ جو ہمیں درپیش ہے اور میرے عزیزو ہم دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی دو طرح کی قوتوں کے اختیار میں ہے یا ہمیں دو طرح کی قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دو بادشاہیاں ہیں ایک تاریخی کی بادشاہی اور ایک خدا کی بادشاہی اور یہ آج ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے بھی دو پہلو ہیں ایسے پہلو جو کہ خداون کے نور میں ہیں اور ایسے پہلو جو کہ تاریخی میں ہیں جن کو ہم تاریخی میں رکھنا چاہتے ہیں اور پھر ابلیس جو ہے وہ اپنے کام ایسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے خلاف لوگوں کی زندگی میں کہ لوگ جو ہے وہ اس تاریخی کے قبضے میں جانا چاہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں سو تاریخی جو ہے یہ ہندھیرے کو کہتے ہیں دارکنس اور یہ سمسی جو ہے وہ نور ہے ہمیں خداون یہ سمسی نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں اور پھر ہمیں کہا کہ تم دنیا کا نور ہوگو اور ہمیں خداون کے نور میں چلنا ہے اور اس کینگڈم کا آغاز ہم بائبل کی شروع میں ہی دیکھتے ہیں جہاں پر بائبل میں لکھے کہ پہلے دن خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے روشنی کو تاریخی سے جدا کیا وہیں پر دو کنگڈمز جو تھیں وہ ڈیوائیڈ ہوئی تھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس سے پہلے بائبل میں لکھے کہ زمین وران اور سنسان تھی اور کہہراؤ کے اوپر اندھیرہ تھا اندھیرے کی حکم مرانی تھی ان آیات کو بھی ہم گوھر سے دیکھیں گے لیکن بہت سارے دوست عزیز بہن بھائی جو ہیں وہ اس چیز سے نواقف ہیں وہ یہ چیز جانتے نہیں ہیں کہ there is a present and clear danger جو کہ ہمارے اردگرد ہے ہمیں جس کو face کرنا پڑتا ہے ہم اس کو مختلف نام دیتے ہیں لیکن ہم اس کی recognition نہیں کر پاتے اصلاح ہم کہتے ہیں bad luck اس کو کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ آج کوئی اچھا دن نہیں تھا اور ہماری زنگی میں ایسی مصیبتیں ہیں ایسے کام ایسے بیماریاں ایسے کمزوریاں ایسے لانتے ہیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں بعض اوقات ہمارے کاموں کے وسیلہ سے بعض اوقات ابلیس کے حملوں کے وسیلہ سے تو اس میں پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہماری بری قسمت کا نتیجہ ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ابلیس کے حملے ہیں اور اسی طرح جیسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ابلیس کے بھی فرزند ہیں اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا کے لوگ ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ایک وہ جو ابلیس کے فرزند ہیں ہاں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات شاید عجیب بھی لگے لیکن جب تک جو شخص بان اگین نہیں ہے جس نے توبہ نہیں کی جس نے زندگی خدا ان کو نہیں دی وہ ابلیس کا فرزند ہے کیونکہ وہ ابلیس کی بادشاہی کا حصہ ہے there are no middle grounds middle people grey areas نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں تو آپ بس گھر رہے ہیں آپ یا تو خدا کی بادشاہی میں یا پھر ابلیس کی بادشاہی میں جس طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے لوگ جو ہیں وہ ایسے territories میں ایسے جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر ابلیس کا قبضہ ہے جا کر وہاں پر خداوند کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بندنوں سے چھڑاتے ہیں اسی طرح ابلیس کے فرزند بھی کلیسیاؤں میں ایماندارہ کے درمیان میں پھرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو کہ غیر مذاہب سے ہیں ایسے لوگ جو کہ نام کے مسیحی ہیں جو کہ آپ نے آپ کو صرف اس وجہ سے مسیحی سمجھتے ہیں کہ مسیحی گرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ ابلیس کی فرزندیت میں ہیں بائبل اس کے بارے میں بڑی کلیر ہے تو جو کوئی گناہ کے نیچے ہے بائبل میں لکھا ہے یہ ہنہ کے انجیل اس کے آٹھ میں باب کی چوارس میں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے اور جو گناہ کا غلام ہے وہ ابلیس کا فرزند ہے تب تک وہ خداوند کا فرزند نہیں بن سکتا جب تک توبہ کر کے اپنی زندگی خداوند قناہ نہیں دے دیں کیونکہ لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خداوند کے فرزند ہونے کا حق بکشا اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو ہم اس شریر کے فرزند ہیں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا تہرمہ باب متی کی انجیل اس کا تہرمہ باب اور اس کی اٹھ تیسویں آئے لکھا ہے کہ کھیت دنیا ہے اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں بس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں جلائی جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اپنی اس سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو بدکار جو ہیں وہ ابلیس کے فرزند ہیں جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے خدا کے کلام کے مطابق نجات نہیں پائے ہوئے وہ ابلیس کے فرزند ہیں خدا کی بادشاہی ہے اور شریر کی بادشاہی ہے یہاں پر بائبل نے بڑا کلیر لی بتایا ہے اگر ہم یوہنہ کی انجیل میں دیکھیں اس کے آٹھویں باب میں میرے ساتھ دیکھیں میں آپ کو وہ آیت بھی پڑھا دیتا ہوں یوہنہ کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی چوالیس میں ہے تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لئے کہ میرا کلام نہیں سن سکتے اور تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا جانتے ہو یا چاہتے ہو سو جو لوگ خداون کے حکموں کو نہیں مانتے وہ ابلیس سے ہیں اس طرح آیات اور بھی ہیں جیسے ایمال کی کتاب بک آف ایکس چپٹر تھرٹین میں ہم دیکھیں ایکس چپٹر تھرٹین میں جائیں گے اور اس کی دسویں آیت میں دیکھیں گے ایمال کی کتاب اس کا تیر ماں باب اور اس کی دسویں آیت یہاں پر پترس یہاں پر پالوس حصول نے لکھا ہے کہ نومیہ ایسے میں پڑھوں گا ساؤل نے جس کا نام پالوس بھی ہے رول کچھ سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی علیمات جادو گھر پر اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزان تجھے مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے یعنی کہ جو خدا کی راہ کو بگاڑنے والے لوگ ہیں وہ ابلیس کے فرزان ہیں ریزن بینگ میں نے یہ بات اس لئے آپ کو بتائی ہے کہ دو طرح کی بادشاہیوں ہیں دو طرح کی حکومتیں ہیں دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں بائبل میں جیسے کل ہم بات کر رہے تھا میں نے بتایا تھا کہ جو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں دنیا کی سب چیزیں جو ہیں وہ فریجائل ہیں وہ ہمیں حقیقت لگتی ہیں لیکن وہ حقیقت سے ہی اتنی ہی دور ہیں جتنا کہہ لیں کہ جتنا ہمیں اندیکھی چیزیں لگتی ہیں لیکن جو اندیکھی چیزیں ہیں جو کہ اننون چیزیں ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں وہ حقیقی ہیں خدا کا تخت ہماری آنکھوں سے اوجل ہے خدا کے فرشتے ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں ابلیس ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں ابلیس کی قوتیں تاریکی کی فوجیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں کبھی کبھی ہمیں ان چیزوں کا نظارہ کرنا ہی پڑتا ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر خدا کی حضوری ہو تیرے ابلیس اور اس کی قوتیں بے چین ہو جاتی ہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں چانک بدرو ظاہر ہو گئی اور وہ بولنا شروع ہو گئی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے موسٹ آف دا ٹائم یہ چیزیں اوجل ہیں جس کی ویسے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ابلیس نہیں ہے اور حقیقت نہیں ہے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا چوتھا باب ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل چوتھا باب اور اس کی پانچ ہوئی آئیت یہ وہ وقت ہے جب خدا مجیسو مسیح کو ابلیس اونچے پر لے گیا اور اس نے لے جا کر شان و شاکت دکھائی لکھا ہے کہ ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائی اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شاکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سفرد ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں پس اگر تُو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تیرا ہوگا یسو نے جواب میں اسے کہا کہ لکھا ہے کہ تُو خدا من اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبارت کر یہاں پر جو ریمارکبل چیز ہمیں نظر آتی ہے دو چیزیں بلکہ نظر آتی ہیں پہلی بات کہ ابلیس کا وہ کلیم کہ یہ دنیا کی سارا اختیار اور اس کی شان و شاکت جو ہے وہ میرے پاس ہے دنیا کا سارا اختیار اور اس کی شان و شاکت میرے پاس ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے سفرد ہے یعنی کہ مجھے دی گئی ہے اور جس کو چاہتا ہوں میں دیتا ہوں سو ابلیس نے خدا من کے سامنے کھڑے ہو کر جو کہ حقیقی بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ کلیم کیا سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس کی بہت بڑی جرت ہے کہ اس نے یہ کلیم کیا خدا من کے سامنے کھڑے ہو کر خدا من خدا کے سامنے کہ یہ جو دنیا کا سارا اختیار ہے یہ میرے پاس ہے لیکن اس سے زیادہ چھمبے کی بات اس سے زیادہ حیرت کی بات اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یسو مسیح نے آگے سے اس کے کلیم کو ریجیکٹ نہیں کیا خدا من نے یہ نہیں کہا کہ اے ابلیس تو غلط کہتا ہے اے ابلیس تیرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے بلکہ خدا من یسو مسیح نے سمجھیں کہ اس سے اگری ہی کیا اور صرف یہ کہا کہ تو خدا من اپنے خدا کو سجدہ کر ایک لمحے کے لئے بھی خدا من نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ یس اس دنیا کا اختیار یعنی کہ یہ جو زمین ہے گناہگار دنیا ہے اس کا اختیار ابلیس کے پاس ہے بلکہ ہم اگر یوہنہ کی انجیل میں جائیں اس کے باہر میں باب میں میرے ساتھ دیکھیں جان چپٹر ٹوالو یوہنہ کی انجیل اس کا باہر میں باب ہم دیکھیں گے اور وہاں پر خدا من یسو مسیح نے ابلیس کو ایک ٹائٹل جو ہے وہ دیا ہے خدا من یسو مسیح نے ابلیس کو ایک ٹائٹل سے پکارا ہے میرے ساتھ دیکھیں یوہنہ کی انجیل اس کا بارمہ باب اور اس کی تھرٹیتھ ورس ہم دیکھیں گے دیکھیں کہ یسو نے جواب میں کہا یہ آواز میرے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے آئی ہے اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا یہاں پر ابلیس کے لئے خدا من یسو مسیح نے جو لفظ یوز کی ہیں وہ ہے دنیا کا سردار میرے ساتھ دیکھیں یوہنہ کی انجیل چودہ باب اور اس کی تھرٹیتھ ورس یوہنہ کی انجیل اس کا چودہ باب اور اس کی تیسوئی آئی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں ہے دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا دنیا کے سردار کی عدالت ہوگی بائبل میں لکھا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بڑا کلیرلی بتاتی ہے کہ یہاں پر خدا مند خدا نے ابلیس کو دنیا کے سردار کے نام سے پکارا ہے ابلیس کو دنیا کا سردار کہا ہے سیکنڈ کرنٹھیانس چپٹر فور ورس فور دیکھیں میرے ساتھ دوسرا کرنٹھیوں اس کا چوتھے باب کی چوتھی آیت میرے ساتھ دیکھیں ہم اس کو اور زیادہ جہرے میں پڑھنے کو اشکتے ہیں دوسرا کرنٹھیان چوتھے باب کی چوتھی آیت لکھا ہے کہ یعنی بے ایمانوں کے واسطے جن کی اقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت پر اس کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے ابلیس کے لئے ایک اور جو ہے وہ ٹائٹل یہاں پر لکھا ہے کہ اس جہان کے خدا نے اس جہان کے سردار نے یہاں پر اکدم یہاں پر ایک دفعہ پھر ابلیس کو اس دنیا کا بادشاہ اس دنیا کا سردار کہا گیا ہے پھر میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت افسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے ایفیزینس چپٹر 2 ورس 2 یہاں پر لکھا ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے وہ گناہ اور قصور اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیر بھی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے اگین یہاں پر ہوا کی عملداری کا حاکم اس دنیا کے اندر جو ہے اس کی حکومت کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ تم اس کے فرزندوں میں تاثیر کر رہی ہے وہ چیز یعنی گناہ جو ہے وہ کیسا ہے جو کہ اہوا کی عملداری جو ہے اس کے حاکم یعنی عبلیز جو کہ دنیا کا سردار ہے اس کے پاس اختیار یہ دنیا کا دیا گیا ہے ہم اس میں بڑا کلیرلی پڑھ رہے ہیں اور پھر چھٹے باب کی بارویں آیت افسیوں کا خط میں دیکھیں گے اور چھٹے باب کی بارویں آیت میں دیکھیں گے دیکھا ہے کہ غرص خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خداوند کے سب ہتھیاروں کو باندھ لو تاکہ تم عبلیز کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں تو اگین ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح عبلیز کو جو ہے وہ دنیا کا سردار یہاں پر کلیر لکھا گیا مقاشوہ کی کتاب میں دیکھیں گے پرکاش دیت ہوتی بک آف ریولیشن چپٹر ہم دیکھیں گے تھرٹین اور اس میں ہم دیکھیں گے چوتھی آیت اس اجدہا نے اب اجدہا جو ہے وہ عبلیس ہے اپنا سارا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا اس لئے کہ انہوں نے اجدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانت کون ہے کون اسے لڑ سکتا ہے آخری زمانہ میں مخالف مسیح اور اس کی جو بری راکتے ہیں اس کی جو فوج ہیں اس کو اختیار کس نے دیا ہے عبلیس نے اختیار اس کو دیا ہے اور ان لوگوں کو جو اس کی پوجہ کرتے ہیں یہ وہی وعدہ ہے جو کہ عبلیس یہ سمسی کے سامنے کھڑا کر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ اختیار جو ہے میں تجھے دے دوں گا یہ اختیار جو ہے تیرے پاس آ جائے گا کیونکہ تُو جو ہے اگر مجھے سجدہ کرے تو اس چیز کو ہم نے آج دیکھا کہ کلیرلی ڈیفائن بائبل یہ کرتی ہے کہ دو بادشاہی ہیں دو ایک دوسرے کے مقابل ایک دوسرے کے مخالف مخالف سمت میں جانے والی بادشاہی ہیں ایک دوسرے خلاف جنگ میں یہ مصروف ہیں ہمیں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم کس بادشاہی کا حصہ ہیں ہم کون سی سائٹ پر ہیں there are two sides darkness and light روشنی اور اندھیرہ تاریکی اور نور کے فرزن خدا کی بادشاہی کے فرزن ابلیس کے فرزن اور یہ روحانی جنگ جو ہے ان دو بادشاہیوں میں ہے ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس اسلحے میں اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ابلیس کی بادشاہی اور اس کے فرزن اور ابلیس کے کام جو ہیں ہمارے لئے ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور ہم ان کو ریکنیس کرنا ہے اور اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے خدا مند خدا آپ کو بڑی برکت دے یہ اس اسلحہ یوں ہی جاری رہے گا اس پر اور بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ بادشاہی ابلیس کی شروع کب ہوئی خدا مند آپ کے ساتھ God bless you all Amen